احمد محمد صاحب مرزا مظفر احمد صاحب کی جو کہ پاکستان کی انتہائی گران قدر خدمات جن کو سر انجام دینے کی توفیق ملی اقتصادی سطح پہ بھی حکومتی سطح پہ بھی ہر لحاظ سے بڑے خاموش خدمت گزار لیکن بڑی گران قدر خدمات آپ نے سر انجام دی آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے ایک سرطاج عزیز صاحب ہیں سرطاج عزیز صاحب پاکستان کی حکومت کی سطح پر بیورکریٹک سطح کے اوپر مختلف خدمات سر انجام دینے کے علاوہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں سرطاج عزیز صاحب سے ہم نے جو باتشیت کی وہ ریکارڈڈ گفتگو اس وقت ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اسلام علیکم سرطاج عزیز صاحب اسلام علیکم جی سرطاج عزیز صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مرزا مزفر احمد صاحب کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کے ایک معروف ایکانومیسٹ ہیں بلاند پایا ایکانومیسٹ ہیں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے آپ سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے جی احمد صاحب پاکستان کے بہت ہی قابل اور دیاندار سیول سرونٹ تھے اور انہوں نے کافی اہم پوزیشنیں جو ہیں وہ سنبھالی تھی تو سکسٹیز میں جب میں پلاننگ کمیشن میں آیا تو وہ شروع میں فینینس سیکٹی بنے اور اس کے بعد پھر ڈپٹی چیئرمن بنے سکسٹی سکس میں تو ان کی زیرنگرانی جو پلاننگ کمیشن کا کام تھا وہ بہت ہی اس میں بہتری آئی ویسے بھی سکسٹیز میں پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بہت سنٹرل پوزیشن تھی اس کی کوئی ایوب خان جو تھے وہ چیئرمن تھے پلاننگ کمیشن کو ڈپٹی چیئرمن منسٹر کا سٹیٹس تھا اور پلاننگ کمیشن میں بہت اچھی ٹیم تھی ٹیکنیکل سبجیکٹس کی اور دوسروں کی تو اس میں جو پوری ٹیم تھی اس میں کمر الاسلام ہمارے سکسٹی تھے محبوب الحق مہم مہین بقائی ہم تین سینئر اکانومس تھے ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی شفی نیاز اگری کچر کے تھے این این اے قریشی انڈسٹریز کے تھے ڈاکٹر ایم ایس قریشی وارٹر اینڈ پار کے تھے اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل سیکشن تھے تمام کے تو یہ کوئی بیس پچیس بندوں کی بڑی سٹرانگ ٹیم تھی اور ایم 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 صاحب اس کے لیڈر تھے تو سکٹیز میں جو پلاننگ کمیشن کا رول تھا ورلڈ بینک نے بھی اور باقی سب نے اکنالج کیا کہ نہ صرف ہماری جو پلاننگ پروسس ہے سیکنڈ فائیو ایر پلان کی پرفارمنس اور اس کے بعد تھرڈ فائیو ایر پلان کا جو سکوپ تھا وہ بلکہ جو پالیسی میکنگ تھی دیڈو دی اکنامک اس کا مرکز پلاننگ کمیشن تھا اور ایم 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 کی لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی ویلیویبل تھی کیونکہ ان کی جو شخصیت میں شفقت بہت زیادہ تھی اور بہت ہی کائنڈ اور ایک ٹیم کو ڈیولپ کرنے والی ان کی طریقے کار تھا جو جو میتھرڈ آگ ورکنگ تھا تو اس وہ جو میرے اسی لیے جو دس سال تھے سکتیز کے وہ ان کی وجہ سے پلاننگ کمیشن میں ایک بہت ہائی پوائنٹ سمجھ جاتا ہے اس کے بعد سے پلاننگ کمیشن کو وہ رول پھر کبھی نہیں ملا ان کے جانے کے بعد تو اس میں ان کا بہت بڑا قلدار تھا اور اس لیے یہ جو پاکستان کی جو اس وقت کی تاریخ تھی کیونکہ سکتیز میں پاکستان نے ساڑھے چھے پرسن گروت حاصل کی ایکنامک لیبرالیزیشن شروع ہوئی تھی اس وقت جبکہ یہ فیشنیبل نہیں تھا انڈرسٹریل سیکٹر میں فائننشل سیکٹر میں اور کمرشل سیکٹر میں اور یہ اس کی وجہ سے جو ہماری انویسمنٹ ہوئی سکتیز میں بوجود سکتیز فائیو کی لڑائی کے وہ ایک کافی اچھی پرفارمنس تھی تو یہ ایم 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 صاحب کی اور آل کنٹریبوشن تھی تو پلاننگ کمیشن نے ان دنوں میں جو ہے وہ کوئی ایسے سیلینٹ ان دنوں میں جو کام کیے ہوں ان کو اگر کوئی ذکر کر سکیں بتا سکیں آپ ہمیں لیکن ان کے جو اہم چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ جو ڈے ٹو ڈے ایکنامک مینجمنٹ تھی اس میں جتنی کیبنٹ سمریاں تھی وہ پلاننگ کمیشن میں آتی تھی اور ایوپ خان کبری وہاں بنتا تھا ایس پریزیڈنٹ بھی تھے اور وہ چیئرمنٹ پلاننگ کمیشن بھی تھے تو ہمارا جو انسلونس تھا پالی کسی میکنگ پر چاہے بجٹ کی سپیش تھی چاہے امپورٹ پالیسی تھی وہ بہت پرامیننٹ تھا لیکن اس کے بعد جو ہے احمد صاحب کی جو ایک میں کنٹریبوشن سپیشلی یاد کروں گا وہ یہ تھا کہ لیٹ سکسٹیز میں ایس اور ویس پاکستان میں کافی ٹنشن آ چکے تھے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سکسٹی فائیو کی لڑائی کے بعد سکٹی سکس میں مجیبور احمان کے سکس پوائنٹس آئے تھے اور وہ چیکنگ گیٹر ایٹانومی تو اس پہ احمد صاحب نے دو تین اہم انیشیٹیو لیے تھے اور انہوں نے وہاں کے گورنرز کے نیچے پالیسی کمیٹی بنائی تھی ایج لیول پر بھی اگری کلچر پر بھی انڈسٹری پر بھی اور خود اس کے میمبر تھے اور فرنس سیکٹی میمبر تھا اور باقی افسر میمبر تھے تاکہ جو پالیسی میکنگ ہے ان دی انٹرسٹ آف ایس پاکستان وہ ڈھاکے میں ہو انڈر دی چیئرمنشپ آف دی گورنر ایس پاکستان اس طرح کی کمیٹی یہاں بھی بنی تھی تو کریٹ پیریٹی تو اس کے بعد پھر جب وہ وہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن بن گیا تھا بیٹوین ایس ٹایڈ ویس پاکستان کہ آیا دونوں صوبوں کا ایک کامن پلان ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو اس میں ہی پلیڈا بری میجر یونی فائنگ رول ان ترمز آف ٹرائنگ ٹو کیپ انہیں جو پہلے یو خان کو پھر یا خان کو ورچولی یہ کنمنس کیا کہ جی آپ پولیٹیکلی اگر دونوں میں کرتے رہے ہیں تو ایکانومی میں اگر فرق ہو بھی جائے اور وہ ان کے رسورسز انہیں کو دے دیے جائے ہیں مینجمنٹ انہیں کو دے دیے جائے کوئی حرد نہیں ہے تو it was a very sort of politically astute sort of thinking on his part اور بلکہ جو مارچ 71 میں فائنل نگوشیشن تھی before the military crackdown اس میں میں ان کے ساتھ گیا تھا اس پاکستان تو انہوں نے یہی فامولا دیا کہ one country two economies is better than two countries اور لیکن انفرچنیٹلی وہ things have gone too far اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن his role in keeping east and west even the east پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا they were also surprised کہ ان کا جو approach ہے کتنا کنسٹرکٹیو ہے جی اور پوزیٹیو ہے جی ستاو جی سو ڈیمز کے حوالے سے بھی ہاں تر بیلا ڈیمز کے بارے حوالے سے انہوں نے کافی اہم رول پلے کیا کیونکہ 66 کی جو ہماری میٹنگ تھی لندن میں کنسورشیم کی اس میں کیونکہ 65 کی لڑائی آ چکی تھی اور ایڈ سسپینڈڈ تھی اور وہ ہمارا ٹائم کو انسائٹ کیا جہاں ہم نے تر بیلا کے ٹینڈر کرنا تھا تو امریکہ جو ہے ان کی جو ایٹیچوڈ تھا تر بیلا ڈیم وہ پوزیٹیو نہیں تھا کیونکہ ان کی ایڈ سسپینڈڈ ہو چکی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈس بیسن میں پیسے بچے ہیں اس سے آپ ٹو بل سے اتنا پانی حاصل کرنے نیا ڈیم بنانی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن احمد صاحب نے کیا کیا کہ جو یورپین ممالک تھے اٹلی فرانس جرمنی جن کو منگلہ میں کافی کانٹریک ملے تھے ان کو بائی لیٹلی اپروچ کیا کہ آپ کو منگلہ میں سے اتنے کانٹریک ملے تھے تر بیلا میں اگر آپ کو کانٹریک ملے تو آپ کیا کریں گے تو ہمیں گیپ صرف دو سو ملین ڈالر کا تھا جرمنی نے کہا ہمیں کانٹریک مل گا تو ہم سو ملین ڈالر دیں گے پچاس ملین ڈالر نے کر دیا پچیس اٹلی نے کر دیا پچیس فرانس نے کر دیا تو ہمارے دو سو ملین پورے ہو گیا سو یہ ارینج دی فرن اکچین گیپ جو تھا انڈس بیسن ورک میں وہ انہوں نے ارینج کر لیا بائی کانٹریکٹنگ دیس کانٹریز تو دن ویشوڈ تینڈر ویڈاوٹ ویٹنگ فر دی امریکن نارڈ کے جی آپ یہ کریں تو وہ جب ایک دفع ہو گیا تو بعد میں پر امریکہ نے بھی پچاس ملین ڈالر دی گئے کیونکہ ہیوی ارتھ بوئنگ مشین بھی صرف وہیں سے آتی ہے سو دیت ویڈ سکتی سیون دی ترویلہ کانٹریکٹ آج اگلے ساتھ سال میں ہو بن گیا سو دیت ویڈیس کانٹریکٹنگ لیا سو دیت ویڈیس کانٹریکٹنگ لیا جی ستا جزی سب تھوڑا سا اگر آپ کا اور وقت لیں اور آپ سے پوچھیں کہ سفارتی سطح پر ہمیں میمت صاحب پر رول کوئی کیا رہا ہے اس میں یہ تھا نا جی کہ اس وقت چونکہ ہمارا جو ایک دو پاکستان کنسیارشن تھا وہ تمام ڈیویلپ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں ایک طرح سے انکلود ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہماری ڈیپلمیٹک یا پولیٹیکل ریلیشنشپ تھے دیوار لاجی دیٹرمند بائی دی کائنڈ اف سپورٹ دے گے پاکستان وزیوی فیوریٹ کنٹری بکاوز ہم کول وار میں بغراد پیکٹ اور سینٹور سیٹو کے ممبر تھے تو اس میں میں ان کے ساتھ کئی دفعہ پری کنسورشیم میٹنگ میں جرمانی فرانس یوکی جپین یو ایس سے پہ دوروں پر گیا تو ہی کنڈکٹیڈ ڈیپلمیٹی ڈیپلمیٹی ویری اسٹیوٹلی ویری پوزیٹیوٹلی جس کا میرا خیال ہے کہ امپیکٹ ہمیں جو سیسٹیز میں مستق ٹوٹل ایڈ ملی ان ممالک سے جس سے ہمارا گروہ تھے بھی بڑھا اور ہماری وہ بھی ویڈیسپائی دیسپائی دیسپائی وار گریلی ایڈیوز دیسپ ہمیٹی انہوں نے اس کو ایسیم جو پولیٹیکل سے ایکنام ایک پولیٹیکل ریلیشن سپس جو فیدہ حاصل کرنا تھا ایکنامک وہ انہیں پوری طرح حاصل کیا اور وہ موسٹ آف ڈیٹ ایڈ وادن ویڈی صافت ڈرم یعنی اس کا ہمارا ڈیٹ برڈن اتنا نہیں بڑھا اور اس میں جو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بعد میں پولیسی ہماری چینج ہوئی سیونٹیز کے بعد نیشنلائزیشن ہو گئی اور پبلک شکٹر کا رول بڑھ گیا تو اس سے ہمیں سیٹ بیک ہوا سیونٹیز میں اسی لیے سیونٹیز میں ہمارا گروہ تھے تو سکس این ایہاف اور سیونٹیز میں وہ ساڑھے چار رہ گیا پھر اس کے بعد ان کا ٹینور یہاں جب ختم ہو گیا تو دینی ونڈو دو ورل بینک اور کافی سال وہاں پہ پاکستان کے ایک لیکٹر ڈریکٹر ہے جی ستاجی صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں پچھلے دنوں یہاں پہ لنڈن میں ایک ٹیلیویزن چینل پہ پاکستانی اوریجن کا چینل ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایم ایم احمد صاحب کے ریلیجیس افیلییشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں تھے اس پر آپ کیا تفسرہ کریں گے نہیں خیر یہ تو بلکل صحیح چارج نہیں ہے بلکہ میں ہی کہوں گا کہ اس میں ان کا جو جسے کہوں گا ابجیکٹیویٹی تھی اللہ کا باعث تھا وہ یہاں تک تھا کہ ہم جتنے لوگوں نے ان میں سرات کام کیا اور میں سے کوئی بھی احمدینی تھا چاہے مابولاک تھے چاہے میں تھا چاہے مہین بکائی تھے چاہے کمروڑکلام تھے یعنی یہ انٹال ٹیم یعنی کبھی میں نے ان کے یہ دسکرمنیشن کبھی دیکھی نہیں کہ جی وہ کسی اور یہ بھی کہ بلکہ ایک وہاں پہ ہمارے پاکستانی سیکٹری تھے اگری کلچر کے تو ایک دفعہ میں نے اپنے کلی کے ساتھ پشتو بولی تو مجھے کہتے ہیں کہ you are not a پتھان you are not a پنجابی تو میں نے کہا no continue must be an احمدی تو میں نے کہا no how are you so close to miss احمد احمد یعنی ان کا مطلب تھا کہ یا پنجابی ہو اور یا احمدی ہو تو تھر لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کا تصوری نہیں کیا کہ جی میں وہ نہیں ہوں دونوں میں سے تو یہ ان کا جو جنرل اٹیچوٹ تھا تورز پاکستان اور جس کی جو لانگ ٹرم انٹرس تھے جی they were quite remarkably objective and positive بہت بہت شکریہ جی جزاکاللہ یہ تھی ناظرین وہ گفتگو جو پاکستان کے سابق فنانس منسٹر سرطاج عزیز صاحب سے ہم نے کی اور وہ آپ بتا رہے تھے ہم سب کو بتا رہے تھے احمد احمد صاحب کی عزیم و شان خدمات کے متعلق